بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک 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 د سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے جو دس بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ پڑے تو کل بروج قیامت میں اس کا گواہ اور شفی ہوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم سلسلہ اسلامی زندگی میں ایک بار پھر ہم سب جمع ہیں آپ کو مرحبا کہتا ہوں انشاءاللہ عزوجل آج بھی ایک بہت اہم موضوع سے متعلق ہم گفتگو کو شامل کریں گے اور آج کا موضوع بہت ہی اہم ویری انٹریسٹنگ آج کا موضوع ہے ہنسی مزاق ایک ایسا پہلو جس کی طلب ہر شخص کو رہتی ہے اور لوگ ہنسی مزاق کرنے میں جتنا لطف اندوز ہوتے ہیں جتنا لطف محسوس کرتے ہیں ہمارے گیدرنگز کے اندر ہمارے دوستوں کے اندر ہمارے ٹیلی فون پر بات کرتے وقت یا جہاں پر ہم کام کاج کرتے ہیں وہاں پر تقریبا ہنسی مزاق کا سلسلہ جاری رہتا ہے بلکہ اتنا زیادہ کہیے کہ شاید ہی کوئی جگہ ہو جو اس سے محفوظ ہو جہاں نہیں کرنا وہاں کر بیٹھتے ہیں اس کی کیا آؤٹ لائنز ہیں اس کی کیا کیٹیگریز ہیں اس کی کیا حدود ہیں اس کا جاننا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے تو بڑا اہم موضوع ہے اور یوں سمجھئے کہ بچے سے لے کر بڑے تک اس میں مصروف رہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری ہر گفتگو کو ہمارے ہر انداز کو اسلام کے مطابق گزارنے کی اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب نگران شورا ہمارے ساتھ کرم فرما ہے حضور سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مزاح کسے کہتے ہیں اور شریعت متحرہ میں اس سے متعلق ہمیں کیا رہنمائی دی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مزاح ہے نا اسے وہ اپنی اصل میں اصل کے اعتبار سے بنیادی اعتبار سے اس کو مضموم اس کو قرار دیا گیا ہے اس کی پذیرہ ہی نہیں ہے صحیح اور اس متعلق بہت ساری روایتیں بھی ہمیں ملتی ہیں جب انسان مزاق کی طرف جب بڑھتا ہے نا تو وہ عموما اپنا وقر بھی کھو بیٹھتا ہے اور سامنے والے کا ایمیج میار پھر ہر ایک کے احساسات جدہ جدہ ہوتے ہیں اگر آپ سے میری دوستی ہے اچھے تعلقات ہیں لیکن اس کا یہ ضرور نہیں مطلب کے ضرور نہیں ہے کہ میں آپ کی قوت برداشت سے بھی آگا ہوں اور ہر ایک کی ایک قوتیں برداشت ہوا کرتی ہے تو بعض لوگوں کا مزاق انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی کوئی پروانی کرتے ہیں ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کیا ہمارے اس سلوک سے کسی کی دلازاری ہو جائے گی یہ کیا ہو جائے گا صحیح اب چونکہ یہ بھی ایک معاشرے کا میں ایک انداز ہے مزاہ مسخری اور ہسنا ہسانہ بلکہ لٹریچر کے ایک پورا باب اس کو مطلب لوگ کرتے ہیں یہ لکھا بھی جاتا ہے بولا بھی جاتا ہے اور گیدرنگز کے اندر بھی کیا جاتا ہے کئی ابواب ہیں اس کے باتے ہیں بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے دنیا میں ہسانہ جو ہے نا یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے کومیڈی کہہ لیں آپ اس کو پورا شعبہ ہے ایک پورا شعبہ ہے اور شاید اس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہوگی میں ایسا ہی فرضی طور کرز کر رہا ہوں شاید ٹریننگ ہوتی ہوگی اس کی کلاسس ہوتی ہوں گی اور ہسانے کے نت نئے انداز بتا ہے اس سے کھا جاتے ہوں گے ظاہر ہے کہ کومیڈی ان کو بلا کر ان کو پیسے بھی دے جاتے بھی اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ بس وہ لوگوں کو ہسانہ ہے اب ہسانے میں وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے کہ آیا میرا یہ انداز شریعت متحرہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے چند احادیث مبارکہ اگر ہمارے پیشے نظر ہوں اور وہ آیت کریم ابھی اگر ہم اپنے پیشے نظر رکھیں کہ کم ہسو رو زیادہ فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبُكُ قَثِیرًا ٹھیک ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدیث مبارکہ ابو زگانِ دین کے جو اقوال اور رشادات جو میرے مطالعے میں آئے ہیں اگر مدنی چلے کے ناظرین اولاً اس پر تھوڑا سا غور کر لیں اور سن لیں تسلی کے ساتھ تو مزاح یہ مزاق مسخری جو ہوتی ہے کومیڈی جو ہوتی ہے اس کا اصل جو اسلامی تصور ہے وہ ہمارے سامے کلیر بھی ہو جائے گا ڈکلیر بھی ہو جائے گا کیونکہ ہمارے اس وقت معاشرے میں کومیڈی کو حسی مزاق کو مزاق کو پروفیشن بنا کرنے کے بعد اس کو مطلب کہ ایک غم پریشانی دکھ ہیں لوگ تکلیف میں ہیں تو اس طرح حسا بلا کر ان کے غم تکلیف دور کرنے کی ایک کوشش کی جاتے کہ اس طرح نے یہ حس بول لیتے ہیں بلکہ اس طرح کی تھیوریز بھی پیش کی جا رہی ہیں کہ جو کہکہ لگا کے ہستا ہے تو اس کا غم دور ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر بھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ خوصتہ چینل کے میرے چینل کے ناظرین بھی شاید اتفاق کریں کہ اس وقت دنیا میں میں قوموں کی بات نہیں کرتا میں افرادوں کی بات کرتا ہوں کامیاب افرادوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے جنہوں نے کوئی کارہ نمائے انجام دیا ہے اور لوگوں کے لئے کچھ کام کیے ہیں آپ انہیں سینٹسٹ کو لے لیں یا ایسے ہی کوئی بہت بہت بڑے سمجھ دار اور تجربے کا لوگوں کو لے لیں بالخصوص میں علماء مشایخ مفتیان کرام کی ضرور بات کروں گا اگر آپ ان کی سیرتوں کا جائزہ لیں ان کے کردار میں جھانکیں تو ان کے کردار میں آپ کوئی سنجیدگی کا پھیلو غالب مزر آئے زیادہ ہوگا اور سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے اپنی منزل کو پایا اور اپنے کامیں لگے رہے یہ ایک میں نے مثال کے طور پر ارز کیا مزاہ کتنا ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے میں انشاءاللہ وزاعت کرتا رہوں گا پھر آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات اٹھتے ہوں روایت جا بھی ان فرما رہے تھے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو ایک روایت یہ ارز کروں گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کو مستد امام احمد بن حنبل کے حوالے سے نکل کیا گیا ہے کہ آنکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کو ہساتا ہے لیکن وہ اس سے سوریہ ستارے سے بھی زیادہ فاصلے تک دور جہنم میں لے جائے گی استغفراللہ اگر ہم اس کی بنیادوں پر غور کریں تو اس میں جو حد سے جو بڑھتے ہیں ان کی مذہبت کی گئی ہے بلکل اور منع ہے حد سے بڑھنا پھر ہمیشہ اس کام میں لگے رہے کہ آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے ہساتے رو ہساتے رو ہساتے رو ہساتے رو ہساتے رو یہ ممنوع ہے اس کو منع کیا گیا اس کو پھر اپنی عادت بنا لینا اس میں بہت ساری خرابی ہے ایک تو یہ کہ یہ کھیل کود کی طرف لے کے جائے گا کوئی دینی اور اخروی فوائد بظاہر اس میں نہیں آپ بیٹھیں دو گھنڈے تک اور دو گھنڈے تک اگل آپ کو جھوٹ بول کر ہسا رہا ہے ہسا رہا ہے ہسا رہا ہے کبھی اس کی فلم لے رہا ہے کبھی اس کی دلازاری کر رہا ہے کبھی اس کی نقل اتار رہا ہے کبھی اس کی نقل اتار رہا ہے یہ دس قسم کی چیزیں کر کر کبھی اس کو اس کو مطلب کے دس ایسے مطلب کو ہٹے سیدھے سوال کر لیتا ہے جب تک کسی کا نہیں اچھالا جائے تو گویا کہ وہ جھہم مٹانے پھر اگلا جس کے آپ مطلب کے اس کو ڈیگریٹ کر رہے ہو وہ جھہم مٹانے کے لئے چار آدمی کے بیچ میں ہسا گا نہیں تو پھر کیا کرے گا وہ ہسرا ہوتا ہے اور آپ مطلب کے لوگوں کو محسوس کرنے کے نام پر ہسارے ہوتے ہیں اس میں کتنوں کی دلازاریوں کا بلکل ہو رہی ہوتی ہے سامان لے رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کھیل کود اور گیر سجدگی ہے پھر ہمیشہ کے لئے اس میں لگے رہنا یہ بھی اس کو مضموم کرا دیا گیا جو قصرق کے ساتھ جو مزا مستی کرتے ہیں اس خرابی ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہنسی پیدا ہوتی ہے اور زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے اللہ اکبر چھاں باز وقت دل میں بخش پیدا ہو جاتا ہے آپ جیسے کہ کسی کے ساتھ میں نے مزاک کی اس میں بالخصوص وہ لوگ جو صاحب منصب ہوتے ہیں یا ان کا خائنہ کھائے کے گروہ ہوتا ہے پیسے کی وجہ سے منصب کی وجہ سے مقام کی وجہ سے اور کسی بھی حوالے سے وہ مطلب کے تھوڑے سے وہ اپ گریٹ قسم کے لوگ ہم آیاں ہوتے ہیں تھوڑا ان کے ماتحط لوگ ہوتے ہیں ماتحط آدمی کے موں میں بھی زبان ہوتی ہے مگر اس کا جب کوئی بڑا ہے جب اس سے کوئی مزاک کرتا ہے تو اب جیتوں کو کہتا ہے کہ میں جواب دوں اور جواب اس کا مو توڑ ہوتا ہے کسی نے مزاک کی ابہ یار یہ بھی کوئی کرنے کی چیز تھی اس کے موں میں جواب تو تھا ابھی کرنے کا کیا تھا بھائی صحیح مگر وہ جی منصب کی وجہ سے وہ لحاظ میں نہیں رہا ہے اگلا سمجھتا ہے کہ میں بہت بولتا آدمی ہوں اور میں مطلب کے بہت زیادہ مطلب کے پکڑ لیتا ہوں پکڑتا وہ کرتا نہیں ہے ایک تو خائنہ کھائی کا روب ہوتا ہے اچھا پتا پھر بعض وقت یہ پتا ہوتا ہے ہمیں کہ ہم نے اگر اس کو جواب دیا تو سامنے جب وہ جواب دے گا نا تو وہ زیادہ اسے بھی گرا ہوا جواب ہوگا صحیح اپنی عزت بچانے کے لئے خاموش ہے بہت اچھی بات کیا بعض وقت انسان اپنی عزت بچانے کے لئے چپ ہو جاتا ہے کہ یار اس کے کون مو لگے گا کون مو لگے گا لیکن اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میری مطلب کی کس وجہ سے یہ لوگ چپ ہو رہے وہ سمجھتا ہے دل میں کتنی برائی لے کر جائے گا اور ہمیشہ کے لئے آپ کی قدر اس کے دل میں جو گرے گی وہ پھر کبھی شاید امام غزالی نے فرمایا نا کہ دل میں بکس پیدا ہو جاتا ہے بعضوں کا نید اس کی وجہ سے حیبت و وقار بھی ختم ہو جاتا ہے صحیح لہٰذا جس سے یہ خرابیاں پیدا نہ ہوں وہ قابل مذہمت نہیں احساس ایسا مزہ جس میں یہ ساری خرابیاں پیدا نہ ہوں وہ قابل مذہمت نہیں آئیسا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے بلکہ بہت مشہور ہے معاشرے کے اندر بعض لوگ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مزہ فرمایا اور چند روایات ہیں آپ نے ایک دور روایتیں پڑھی ہیں لیکن اس طرح کی بھی تو روایات ہیں تو لوگ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اپنے اس کام پر ڈٹے رہنے کے لیے بطور جواز کے پیش کرتے ہیں اور معلومات ہیں کہ اس میں بکسرت اس کو کوٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ بھی تو روایات ہیں میں نہیں کہتا اس کے بارے میں اس سے متعلق ایک مضمون پورا ملتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات ملتے ہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں مزہ کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا ماشاءاللہ ایک اور حدیث پاک شناتا ہوں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مزہ فرماتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جو میں تم سے مزہ کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا تو یہ نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے سے مزہ ثابت نہیں ہے بلکہ امام غزالی رحمت رہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا سوال کوڑ کیا ہے اب لکھتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مزہ فرماتے ہیں یعنی مزہ منکول ہے تو اس سے کیسے منع کیا جا سکتا ہے یعنی جب ایک جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہوتی ہے تو اس کے مضمت کیسی تم یہ مضمون کیسے کہہ رہے ہو تو امام غزالی فرماتے ہیں تو میں جواباں کہتا ہوں اگر تم اس بات پر قادر ہو جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قادر تھے تو مزہ کرتے ہو صرف حق بات کہو کسی کے دل کو عذیت نہ پہنچا نہ حدثیں بڑھو اور کبھی کبھی مزہ کرو تو تمہارے لئے بھی کوئی حرج نہیں لیکن مزہ کو پیشہ بنا لینا بہت باری غلطی ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ شاید مزہ سے متعلق جن جن کے ذہنوں میں اگر کوئی اس طرح کے سوالات ہوں گے تو میری یہ چار باتوں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے کوڈ کیا ہے میں نہیں سمعت ہے کہ اس کے بعد ذہن میں کوئی ماشاءاللہ خدشہ رہ جائے گا یا کوئی وسوسہ رہ جائے گا اس طرح چھوٹی موٹی خوشتبئیاں کرتے ہیں بیجے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشتبئی کے معاملات ہوتے تھے مگر وہ خوشتبئی کے معاملات دیکھیں ایک ہے خوش کرنا ایک ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں میں مسکرا کر آپ سے بات کرتا ہوں بھلی لگتی ہے یا کوئی سیسا آپ کے ساتھ ہلکا سا میں مزا کرتا ہوں جس میں آپ کی کہیں نہ قصر شان ہے نہ آپ کسی لمحے بھی یہ سوچیں گے میری مطلب کہ اس نے کوئی ظلیل کیا نہ عیب کا بیان ہے معذرت کے ساتھ اگر کوئی اتفاق سے اگر آپ کی گہدری میں کوئی موٹا آدمی آ جائے اب موٹا کدھر جائے گا اب بھی فیلہ دیکھا ہمارے اس مختب میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسا جیسا موٹا نہیں ہے جس کو مطلب لوگ موٹا کہیں گے اس لئے اب یہاں بھی مجھے بولنے میں کوئی عرد نہیں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایسا نہیں کہ میں موٹے کی مثال دینے جا رہو یہاں کو اللہ نہ کر ایسا بیٹھا ہوگا تو سمجھے گا یہ میرے کو کوٹ کر رہا ہے یہ مجھے کوٹ کر رہا ہے لیکن الحمدللہ اس صدی اللہ کوئی بھی نہیں ہے اور اگر آپ کی چینل پر بھی کہ آج پاس میں کوئی ہو تو اس کی طرف بھی دیکھئے مت لیکن چلو اگر آپ دیکھیں گے بھی آپ کو اس کو دیکھنا اب دیکھیں مزہ یہ ایک مزہ آیا دیکھ تیری باری آئی اب اب یہ جملہ آپ نے کہہ دیا آپ کہیں گے میں نے مزہ کیا مگر آہ تیری باری آئی اب یہ تیری باری آئی اب اب یہ آپ کو دیکھیں مسکر آئے گا لیکن آپ صحیح صحیح بتاؤ کہ اس کو اچھا لگے گا میں اب اس کے اندرد ہی کرنے جا رہا ہوں اگر کوئی بلفرد کے ایسا مطلب کے بڑی جسامت والا آدمی زیادہ ویٹ والا آدمی یا اور کوئی جسمانی عیوب کا شکار ہے یا کوئی بولتے ہوئے بعض لوگوں کو ہقلاتے ہیں بولتے ہوئے اب وہ اکلو بولنا یار اب سورے مطلب کے کیا ہنستے ہیں اونچے ہوئے سے ادھر آجا بیٹھ جا کالے رات میں مت آئے کر نظری نہیں آتا ہاں ایسی الٹیش اب وہ وہ تو ہسے گا مگر آپ مجھے بتائیے انسان کی ایک نیچر ہے انسان کبھی اپنی مضمت کو پسند نہیں کرتا یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے صحیح اب کبھی بھی موٹے کو موٹا بولنا بہتی دور کی بات ہے اگر کوئی آئے اس کو بولا اوہے کس چکی کا اٹا کھا رہے ہو وہ تھوڑی کو مطلب وہ موپٹوں کا تھا بولے گا تمہارے باپ کی چکی دھوڑی تھی موٹ پپٹوں کا تھا اب دیکھیں اس نے جب آپ کے باپ کی بات کی دیکھ باپ پر مات جانا اب آپ نے مزا کیا اس نے ریپلے دیا عمل کا ردی عمل تو ہے نا ایکشن کا رییکشن تو ہے یہ ایکشن کا رییکشن آیا اب آپ کا رییکشن آیا باپ پر مات جانا تو تجھے کیا ضرورتی میرے اوپر بولنے کی یہ چیزیں آئی ایک ایسا مزا جس نے آپ کے دونوں کے دلوں میں دوری پیدا کر دی پھر چار آدمی بولیں گے اب چھوڑنا یا تو جب دیکھو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس طرح کی چیزیں اب آہے کوئی ایسا شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو مطلب وہ کوئی کھلونا تھوڑی ہے آپ کے ساتھ جب چاہو گے آپ اسے کھیلو گے جب چاہو گے آپ اسے تفریح کرو گے یہاں تک کہ آپ کسی کی کار مطلب ہر چیز لیمیٹ ہے ایک فلوسیفر کہتا ہے کہ یہ ہاتھ تو بارا ہے تم اپنے ہاتھ کو ہلانے میں آزاد ہو ہاتھ میرا ہے میں اپنے ہاتھ کو ہلاؤں میں آزاد ہوں جیسے چاہو مجتمع لیکن میری حد خب کتم ہوگی جہاں اگلے کی ناک شروع ہو جائے گی صحیح میری حد کتم ہو جائے گی ہاتھ تمہارا میری ناک تک نہیں پہنچا جائے گی اب ناک کی بات آ جائے گی تو ہر چیز کی ایک لیمیٹ ہے اب میرا ایک دوست ہے بیٹھا ہوا ہے اب اس نے موبائل فون اٹھایا دیکھیں ہر ایک ایک حدود ہوتی ہے مزا کی بھی ایک حد ہوتی ہے مزا کی ایک لیمیٹ ہوتی ہے اگر آپ کسی کے احساسات سے کھیلنے کے لئے جائیں گے اگر اس کے احساسات تو اس کے جذبات کو مجروع کر دیں گے تو وہ سامنے سے کوئی بھی رد عمل کریں گے میں آپ کو انشاءاللہ اس کے اگزامپلز دیتا ہوں اللہ نے چاہتو یہ پورا مزا کا تصور اللہ نے چاہتو کلیر ہو جائے گا کہ آپ بیٹھے ہوئے آپ کو کسی نے موبائل اٹھا لیا ایک تو وہ موبائل اٹھائے گا تب بھی آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا اب ہے یار موبائل اٹھا لیا دیں اب وہ موبائل اٹھا لیا ہے اس ایمس کر رہا ہے اس ایمس کر رہا ہے اب اس نے ایسی جگہ پر اس ایمس کیا جس سے آپ پسند نہیں کرتے تھے اس تک میرا نمبر جائے آپ بولو کہ یار تو یہ نہیں کرنا چاہتا اب میں مزاک کر رہا ہونا یہ مزاک آپ کو پسند نہیں آئے گا بلکل نہیں آئے گا آپ کی موٹر ساکل کی چابی پڑی ہوئی ہے اور موٹر ساکل اٹھا ہے گا کیک مارے گا چکر لگا کر آ رہا چکر لگا کر آ جاؤں گا آپ کو مزا نہیں آئے گا بہت وقت یا کچھ بھی نہیں کرے گا خالے آپ کے ساتھ موٹر ساکل بیٹھا ہوا اس کی وہ ٹنکی پر کچھ لکھ رہا ہے یا سیٹ پر کچھ لکھ رہا ہے آپ کو بعض وقت مزا نہیں آگا یا کیا کر رہے ہو اس سے آپ کے دل میں اس کی لئے کراہت پیدا ہوگی کراہیت پیدا ہوگی اور آپ بولے یا یہ اچھے مزاج کا آدمی نہیں لیمیٹ میں میں آپ کو لوگوں کے مزاج کو لوگوں کے حساسات کو جب آپ مجروع کرتے ہیں تو اگرچہ بعض وقت آپ حق پر ہوتے ہیں آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو سامنے سے ریپلائی ملے گا میں وہ حدیث پاک آپ کو بتاؤں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں طبق سے جب مدینہ منورہ بافتی ہوئی تو اسی ماہ میں حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی آپ کی طرف روانہ ہوئے اور اپنی جو قوم تھی ثقیف کہ وہ ایک سردار بھی تھے مدینہ منورہ پہنچے پہنچنے سے قبل ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے انہوں نے آپ سے اجازت چاہی کہ وہ لوڑ جائے اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشے کا اظہار فرمایا یعنی سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو آپ کے علم کے متعلق اللہ تعالی نے آپ کو علم غیبیتہ فرمایا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی انفراست تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رواہ کی قوم انہیں نقصان پہنچا گی لہٰذا وہ آپ کو مار ڈالیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی قوم کس مزاج کی ہے تو وہ اس دعوت کو یہ قبول نہیں کرے گی خیر غروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتماد دلایا کہ میں انہیں ان کی کواری عورتوں اور ان کے تمام شرفہ سے زیادہ پیارا ہوں صحیح میرے محمد آپ دیکھیں کتنا کانفیڈنس کتنا اعتماد اور واقعی وہ مانے جاتے تھے چنانچہ وہ انہیں اسلام کی طرف بلانے کے عظم لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے انہیں امید تھی کہ قوم ان کے درمیان قوم ان کے عظمت تو برائی ہے وہ اس کا اعترام کریں گے ان کی مخالفت نہیں کریں گے خیر وہ اپنی قوم کی آبادی میں پہنچے اور اونچی جگہ سے کھڑے ہو کر آواز دی لوگ جمع ہو گئے آپ نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی اور بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور بار بار کہتے رہے کہ میں شہد دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اب جب انہوں نے یہ اعلان اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھائی امان لانے کا اعلان کیا اب قوم میں غل مچنا شروع ہوا دیکھیں کہ یہ ہمارے خداوں کا انکار کر رہے ہیں اور ہمیں کہتا ہے تم اپنا خدا چھوڑ دو اب جناب ان پر تیروں کے بارش ہوئی جب تیروں کے بارش ہوئی تو شدی زخمی ہو گئے ان کے رشتے دار آئیت کو اٹھایا اور مطلب اٹھا کر کہا کہ آپ کہیں تو ہم آپ کے قتل کا وہ انتقام لیں گے خیر آپ نے منع کیا انتقام وغیرہ لینے کے متعلق اور درگزر سے کام لیا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی سامنے سے رپلائے آیا ہم اس بات کو دیکھیں کہ لوگوں کو اپنے احساسات اور جذبات ہر ایک کے جدہ جدہ ہوتے ہیں انہوں نے حق بات کی تھی ان کو باطل عقیدے سے ہٹایا تھا ان کے باطل خداوں سے ہٹنے کا ان کو پیغام حق دیا تھا مگر کیونکہ ان کے جذبات اور احساسات پٹھیں سوچی تو ان کی اگرچہ کتنی قدر و منزلت ہو یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے ماشاءاللہ کہ آپ کی کتنی قدر و منزلت ہو آپ دعو پہ کیوں لگائیں اگر ہے بھی بل فرض اس کو دعو پہ نہیں لگانا کیوں دعو پہ لگائیں اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا تو اچھی بات ہے نہ کر کے آپ کچھ نہ کریں تو ایسی کوئی بات کرنا جس سے آپ کے بھائی کو تکلیف ہو آپ کے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو وہ ایک بات تو میں نے سمجھانے کے لئے ارز کی تھی کہ مسلمان بھائی کو تکلیف ہو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں ایسا اب حدیثوں کی طرح بڑھیں گے ایک سوال لے لیں ہو سکتا ہے کہ وہ انہی موضوعات سے ہی متعلق ہو جو آپ بیان کرنے جا رہے ہیں جی سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید عمر سجاد باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں نگانے شورہ سے میرا سوال ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹوپک آپ لے کر آئے ہیں مزاق کے حوالے سے چند باتیں یہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ عام طور پر دوست آباب جو ہیں ایسے بھر کے بولتے ہیں کہ بھائی مزاق تھا کیا ہو گیا مزاق تھا مزاق تو کبھی کبھی تو چلتا ہے مزاق دوستوں میں تو مزاق چلتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست آباب کھڑے ہوتے ہیں پیچھے سے کوئی آگے زور سے پیچھے پیٹ پہ ٹھپکی مارتا ہے اتنی بری طرح کہ اس بندے کی جان نکل جاتے وہ پہ کہتا ہے دوستی آری میں مزاق چلتا ہے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کیا مزاق دوستی آری میں جائد ہے دوسری بات یہ کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست آباب ایسے بھی ہوتے ہیں جو شادی وغیرہ یا دوسری تقریبات میں مل جاتے ہیں اور وہ آپ کی اسلامی لکھ کو دیکھ کر آپ کی داڑی وغیرہ کو دیکھ کر آپ کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بھئی مولوی صاحب آگئے اور صاحب مولوی صاحب آگئے تو اس بارے میں نگانے شورت سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا حوضات کہہ رہے ہیں کہ مزاق کب کب جائز ہو جاتا ہے کن سورتوں میں جاتا ہے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دو باتیں پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ میٹر کلیر ہو جائے گا یاد رکھیں کہ یہ جو مسلمانوں کو جو ستانا ہے اور ان کی جو دل آزاری ہے نا تکلیف دینا یہ مزاق میں کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے یہ جب تک کہ کسی کو تکلیف دی نہیں جائے گی کسی کی نقل اتاری نہیں جائے گی کسی کو دیگریٹ کیا نہیں جائے گا کسی کو پریشان کیا نہیں جائے گا جب تک وہ سٹ پٹائے گا نہیں کسی کی چپل چپا لیں گے کسی کی چیز چپا لیں گے کسی کی چاوی چپا لیں گے بیٹی کھا لے کھا لے اب وہ ڈھونٹا رہے گا اور وہ بولے گا میرے پاس تو نہیں بولے گا میرے پاس جھوٹ بھی بول دے نا میرے پاس تو نہیں ہے اس نے کسی چپا کر رکھ دی ہے میرے پاس تو نہیں ہے اور جب پچھا بھی اٹھا گا اسی کے جوتے میں ڈال دیں گا جب وہ جائے گا رکھا تو اور جب جائے گا تو صحیح نہ ایک نے ایک دن جائے گا جب جوتا پینے گا تو چابی مل جائے گی اس کو یوں کریں گے اسی اسی حرکتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب اب بتائیے کہ روایتیں میں آپ کو سناتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمائے جیسے مسلمان کو گھبرار پیدا ہو اور وہ مطلب کے اس کو تشویش میں اس کو ڈالا جائے یعنی ایک روز صحبہ کرام کے ساتھ آپ کے ساتھ سفر میں تھے صحبہ کرام تو ہر ایک آدمی کا اپنا سامان تھا اسلیحہ تھا بستر تھا کھانے وغیرہ تھے تو کافلے کی کسی منزل پر پراؤ کیا نا رکے ایک آدمی سویا تو اس کے ساتھ ہی ہسی مزاگ میں اس کے رسے کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر لے گیا مست ہی مست ہی مزے پر آپ نے کہا نا مست ہی مزے رسہ اٹھا کر لے گیا اب وہ جیسے ہی جا گا تو اس کو اپنا سامان کم لگا وہ پریشانی کے عالم میں اپنا رسہ ڈھننے چلا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لئے حیلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو مزتریب کرے بیچین کرے یہ ایک حدیث صحابہ کرام علی مردوان ایک اور مقام پر سفر میں تھے ایک شخص سواری پر بیٹھے بیٹھے اس کو ہونگا گئی موٹ پر سواری ہوتے تھے تو ہونگا گئی تو ساتھی نے موقع پا کر اس کے جس میں وہ تیر رکھتے ہیں اس سے وہ تیر اڑا لیا مزاگ مزایا تھا نکال لیتے ہیں اب وہ جیسے ہی تیر تھے تو اس کو کھٹکا لگا اس کے اتھیار کو کسی نے چھیکڑا ہے وہ ڈر کے مارے جا گیا نا اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لئے حلال نہیں کہ وہ مسلمان کو پریشان کر رہے کتنی معمولی چیزیں دونوں بدا ہے اب میں ان کے دوبارہ جواب کی طرف آتا ہوں تو اب یہ غور کیجئے کہ ایک شخص نے کسی کے چپل چھپا لیے اب وہ شخص چپل ڈھونڈ رہا ہے چپل کی در گئے چپل کی در گئے تو اب وہ چپل جس نے وہ مل گئے دے دیئے گئے اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی مضمت فرمائی تو انہوں نے عرض کی آقا کی مارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں نے تو دل لگی کی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مضمت فرمائے کہ مسلمان کو پریشان کرنا کیسا اس کو تکلیف دینا کیسا بہت واضح اس کا جواب اب وہ بتائیے کہ اس ان احادیث مبارکہ کے بعد اب آپ کے مزاخ مسکری کے جو بھی معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹھیک ٹھاک اس کی بانڈری ہو گئی ہے یعنی دل آزاری بھلے ایک لمحے کے لیے ہو بھلے مالی نقصان نہیں ہے اس میں مولوی 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 مولانا ہو کر یہ کرتا ہے اب میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں مولانا ہو کر یہ کرتا ہے اب اس کو بولو گئے تو اس کو خرابی لگے گا تنقید کیا آپ نے آپ کا مقصد کیا تھا مزا کیا مگر تنقید میں چپ کر کیا مزا کیا تانے کے ساتھ کیا مزا کیا جھوٹ کے ساتھ کیا مزا کیا دل آزاری کے ساتھ کیا یہ کون سا مزا ہے آپ کو کیا اگر آپ کو واقعی کوئی سچا ستھرا قمدہ سہتمن اور ریسپیکٹیبل مزا کرنا ہے کہ نہیں آپ کو سمجھ بوجھ تو نہ کریں کیا ضرورت ہے مزا کر کر اپنے لئے جہنم کی انگاریں جمع کرنے گی اور دوسرا پہلو تو بہت خطرناک ہے جو انہوں نے بھی بیان کیا اور جو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے تو اس کے اندر کتنی ایسی مثالیں ہیں جو یہی عادت جب بڑھتی ہے تو پھر اس چیز سے آگے نکلتی ہے علم الدین تو ہوتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں انبیاء کرام کی شان میں فرشتوں کی شان میں قبر و آخرت کی شان میں جہنم کے بارے میں اسی طرح علماء کے بارے میں نہ جانے کتنی ایسی اقسام ہیں اس کو غور کریں گے تو مزاق کی وجہ سے بندہ بعض اوقات کفریہ کلمات بگ دیتا ہے یہ تو الگ ٹپک ہو گیا نا کہ مطلب کہ انسان کے موہ سے کفر نکل جائے یعنی اسی عادت میں جو عادی ہوتے ہیں اب جیسے مزاق کی جس کو عادت ہے اچھا ابتدان وہ چپل چھپا رہا ہے چابی چھپا رہا ہے یہ کر رہا ہے لیکن اس میں انتہا تو نہیں ہے غوروں کا مزاق اڑائیں گے جہنم کی آگ کا مزاق اڑائیں گے اسی میں پھر آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے تو اب ان کو یہ تمیز تھوڑی ہے کہ یہ یہاں تک یہ حرام ہے اور یہاں تک کفر ہے یہاں تک جو وہ مکروح ہے یہاں تک جائز ہے معظی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارے بجلی چمکنے کی تو اللہ کی شان میں بھی عدبی کریں گے گستاخیہ کریں گے تو یہ وہی گیدرنگز کے اندر ہی مومن جو آپ نے ایک مثال دی ہے معظی اللہ یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تصویریں منا رہے تو بجلی چمکنے پر یہ مزاق کیا اسی طرح اور مطلب بیسیوں مثالیں ہیں جو اس پر دی جاتی ہیں اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں آیات کا مزاق بنانا آیات کا مزاق اڑانا غلط مقام پر اس کو کوٹ کرنا تو بیسک جس کے عادت خراب ہو گئی تو اب اس کوئی چیز کی تمیز نہیں رہتی بھی راگے چل کے کہ میں کس چیز کا مزاق اڑا رہا ہوں تو یہ تو بہت خطرنا ہے جو پہلی روایت آپ نے پڑھی کہ بندہ ایک بات کہتا ہے زبان سے ایسی بات نکالتا ہے اور سرئیہ ستارے کے فاصلے تک جہنم میں جا گرتا ہے جو ابتدا میں آپ نے پڑھی تو اس کے زمن کے اندر علماء نے بیان کیا ہے کہ جہنم میں جانے کی صورتیں ہم اپنے شریعت کو ہمارے اسلام کے مزاج کو پہچانے ہمارے شریعت اور ہمارے اسلام کا مزاج کیا ہے وہ ہمیں اس طرح کی کیفیات کی کیسے اجازت دیکھا جس میں غفلت ہی غفلت ہے یعنی جیسے کہ عید الفطر آ رہی ہے تو امام غزالی الرحمت اللہ الوالی نے بزرگ کر قول نکل کیا ہے کہ عید الفطر کے دن کچھ لوگوں کو ہستے ہوئے دیکھا اب دیکھیں مزاج ہمارے بزرگوں کا فرمایا اگر ان لوگوں کی بخشش ہو گئی ہے تو یہ کام شکر گزار لوگوں کا نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے وہ ہنسی سے ہم غفلت والی ہنسی مراد لے لیں گے تبسم مسکرانا یہ ایک اچھی چیز ہے تو اگر ان کی بخشش ہو گئی ہے تو یہ شکر گزار لوگوں والے عمل نہیں ہے اور اگر ان کی بخشش نہیں ہوئی تو ڈرنے والوں کا بھی عمل نہیں ہوا کرتا اب دیکھیں کیسی مطلب انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شد گناہ کر کے ہستا ہے وہ جہنم میں روتا وہ داخل ہوگا پھر مزاق کی بات اقسام اور مزاق کس سے کیسے کرنے کی کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے بھی حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے فرمایا بیٹے بچوں سے مزاق نہ کرنا ورنہ ان کی نظروں میں رسوہ ہو جاؤ گا یہ بہت حکمت بارا مذاری پھول ہے جب بھی آپ بچوں سے مزاق کرو گے تو بچوں کے نظروں میں رسوہ ہو جاؤ گا بچے آپ کے ساتھ ایسی حرکتیں کریں گے کہ آپ کوئی چار آدمی میں رسوہ ہونا پڑے گا حیبت چلی جائے گی حیبت چلی جاتی ہے اسی طرح سعید بن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کسی شریف آدمی سے مزاق نہ کرنا اس کے دل میں تمہارے کلاف کی نہ پیدا ہو جائے گا اللہ اکبر اور کسی ادنہ آدمی سے بھی مزاق نہ کرنا ونہ وہ تم بجورت کرے گا یہ اتنی پیارے حکمت کے مدنی پھول ہیں کہ اگر کسی شریف آدمی سے واقعہ مزاق کریں گے تو وہ مطلب کبھی بھی آپ کو پسند نہیں کریں گے جواب نہیں دے گا لیکن اس کے دل میں آپ کے لئے اچھا ہی نہیں رہے گی کبھی آپ کو کبھی چار آدمی بولائیں گے تو فون کرے گا فلا ہے میں نہیں آتا وہ اس پر تمیز ہی نہیں ہے وہ جب دیکھو مطلب کہ واہیات قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے بعض گھر میں سمجھتے ہیں کہ ہم کو مزاق مسکری کرنی ہے تو کبھی وہ ماں کو تکلیف دے رہے ہوں گے کبھی بہن کو تکلیف دے رہے ہوں گے کبھی بھائی کو تکلیف دے رہے ہوں گے میں تکلیف دے رہے ہوں گھر کا ماحول اچھا بنا رہا ہوں تکلیف دے کر کوئی مزاق نہیں ہے یہ ادھر بٹھا لیجئے کسی کو زلیل کر کے کسی کو رسوہ کر کے کسی کو ڈیگریٹ کر کے ماذا اللہ گناہ کر کے کونسا مزاق ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے اس مزاقی حدود کو سمجھنے کے ہم کوشش کریں میں مطلب یہ سمجھے کہ آپ کے لئے میں مطلب بورڈر لائنیں بتا رہا ہوں یہ بورڈر لائن ہے اس کے آگے مت بڑھئے اگر مزاق کو اس سے خالی کر دیں گے جو آپ نے بیان کیا ناجائز نہ ہو دل آزاری نہ ہو کسی کا عیب نہیں ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا بیہیو نہیں کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ پھر تو واقعی کم ہو جائے گا اور ساری سنجیدہ ہو جائیں گے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو یہاں انگلی مارتے ہیں مارتے ہیں انگلی مارتے ہیں نا پسلی میں ادھر انگلی ماریں گے ادھر انگلی ماریں گے ادھر انگلی ماریں گے باز کی طبیت ہوتی ہے کہ ان کو یہاں انگلی برطاش نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا انگلی ماریں گے وہ اچھلے گا اچھلے گا تو لوگ لطف اندھوز ہوں گے اسیں گے ہستے بھی پھر آواز ہیں نا پھر لوگ ہسیں گے پھر تھوڑی دیکھر گیا پھر انگلی مارے گے اس کو اشارہ کھا تو انگلی مارے گا اب یہ اس کو تماشا bنا لیا نا یہاں تب مفتی احمد یارخہ نائمیر احمد اللہ تعالی نے مشکہ شریف کی اشارہ میں لکھا ہے کہ یوں ایک کو ٹارگٹ بنا کر جس کو ہم فلم چلانا کہتے ہیں نا کہ اس کو پھر اس کو بناتے ہیں تختہ مشک اس کو مفتی صاحب نے ناجائز لکھا ہے جائز نہیں ہے یہ فزگیہ اب آپ لوگوں کے بیچ میں ہے اور ہمیشہ وہ پھر اور کلام کے حوالے سے کوئی اللہ نہ کرے اسے گولٹیزنی سے حرکت ہو گئی اس حوالے سے پھر ابہ بتا دوں وہ والا بتا دوں آر دلاتے ہیں بعض اوقات اچسان ایک غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے گناہ پر توبہ کر چکا ہوتا ہے اور اس کو پھر دوبارہ اس کو آر دلائی جاتی ہے وہ آر کسی بھی عنوان میں دلائی جائے مزاق میں بھی دلائی جا سکتی ہے وہ اس کو شرمیدہ کرتے ہیں یاد رکھیں روایت ہوں میں ہے کہ اگر کوئی شد کسی کو اس گناہ پر آر دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے تو آر دلانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مفتلح نہ ہو جائے استغفر اللہ ہم اپنے شریعت کو شریعت کے مزاج کو پہچانے ہماری شریعت ہمیں سنجیدگی کا زیادہ درست دیتی ہے اور مطلب کہ آپ بتائیے رونے کی جتنی روایتیں لکھی ہوئی ہیں رونے کے حوالے سے جتنی درگیبات موجود ہے ہنسی مزاق کے حوالے سے یا مزاق کتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک واقعات ہیں چند ایک واقعات ہیں وہ بھی اتنے پاکیزہ ہیں کہ مت پوچھ یہ بات چند ایک واقعات اب ان واقعات کو بنیاد بنا کر کوئی اس کو اپنا پیشہ بنا لے اور کوئی یہ کہے تو فاقع کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں فاقع بھی ہیں فاقع کریں رونا بھی ہے سانگی بھی ہے بلکہ آلہ حضرت امام علیہ السلام تو یہاں تک لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بین اصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریہ بہا دیئے اتیائی کم پھر اپنی اہل و ایال کے ساتھ اس طرح کی مطلب کو کچھ خوش طبعی فرما لینا اپنی جگہ بر ازواج متحارات کے ساتھ آپ جلوہ فرمائیں تو وہ تھوڑا ساتھ خوش طبعی کے ایسے چند ایک واقعات مل گئے تو مل گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ملتا ہے بس یہ چند ایک واقعات ہوتے جن سے کتاب ہوئی یہ 63 سالہ ظاہری زندگی میں چند واقعات ہیں یہ بھی بندہ غور کر رہے ہیں 63 سال کی جو حیات ظاہری تھی اس میں چند واقعات ہیں تو اس کو دلیل بنا کر کتنی پاکیزگی آپ کے مزاہ مبارک میں کہ ایک شخص کو ایک شخص نے اونٹ کا سوال کیا دابنے فرم ہے میں تجھے اونٹ کے بچے پر بٹھاؤں گا اب وہ نے کہا اونٹ کے بچے تو پھر فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نے کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے تو اب دیکھیں کتنی نہ دل ازاری ہے نہ جھوٹ ہے نہ کسی کا عیب اچھالا گیا ہے پاکیز کی کترے دی ایسا اب ایک اور پہلو ہے ابھی کال لیں گے میں آپ کو عرض کر دوں پھر انشاءاللہ کال کی طرف بڑھیں گے پھر آپ سے مدنی پھول لیں گے بعض وقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر جیسے چھوٹی بہن ہے بھائی ہے یا اپنے گہدرین کے اندر کسی شخص کو مزاق کر کر کہ اتنا ٹارگٹ کرتے ہیں کہ وہ بلاخر نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے اور معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات ہیں کہ وہ گھر میں چونکہ اس کا مزاق اڑائے جاتا تھا تو وہ کسی نہ کسی غلطی کے اندر مبتلا ہو گیا اس پہلو پر آپ سے ضرور مدنی پھول حاصل کریں گے ایک کال ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد اکرم ہے ویلی لکھا سے بور رہا ہوں نگرانہ شرعہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور بعض لوگ ہنسی مزاق میں چھوٹ بول جاتے ہیں تو اس طرح وہ چھوٹ گران جاتا ہے یا نہیں دوسرا حضور سنجیدگی کے بارے میں سنجیدگی کے کچھ خوایت گویا بیار فرما دیجئے جزاک اللہ و خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جھوٹ کی کئی اقسام میں اب اس نے کس قسم کا جھوٹ بولا اسی کے مطابق حکوم ہوگا بارے ایک روایت میں ہے کہ مفہوم ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مزاق میں بھی جھوٹ سے اجتناب نہ کرے تو بچنا چاہیے ورنہ جھوٹ کی اقسام کے مطابق ہی اس پر حکوم بیان گئے گیا مزاق میں جھوٹ بولا تھا جھوٹ بولنے کی مزاق میں بھی اجازت نہیں ہے اور دوستہ انہوں نے سنجید کی سنجیدی کے فائدے فائدے ہیں سب سے اہم فائدہ تو سنجیدی کا یہ ہے کہ سنجیدی سے انسان کا اپنا وقار بلند ہوتا ہے آپ لاکھوں بزرگوں کی صیرتوں کا اگر آپ کا مطالعہ ہو تو مجھے کتنی کتنی کے بزرگ کی صیرت کے اندر ہیڈنگ لگی ہوتی ہے مزاق مسخری آپ چلیں پروف کریں بہت 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 نہ ہونے کے برابر نہ وہ خوش طبعی کے چیدہ چیدہ چند ایک واقعیات کا ہونا ان کی مطلق ہے مزاق مسخری کی عادت کو نہیں بتائے گا وہ تو مطلب ہے جیسا امیر لے سننا تھے امیر سنن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں آپ کی کیفت رونے کتنا اللہ کے خوف سے اور دیگر مطلع عشق رسول میں ان کا مطلب کہ رونہ دیکھا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام شاہد عاشمی اتباری ہے باب المدین اکراتی سے عز کر رہا ہوں نگرانہ شورہ کی باردہ میں سوال ہے کہ یہ اپریل پول کے موقع بر لا تعداد لوگ مزاق کرتے ہیں اور جھوڑ بولتے ہیں بالوقات اس میں کئی کئی دھر جائے وہ جڑ جاتے ہیں اس کے بارے میں کوئی دلشات کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جائے صاحب آپ کہے دے نا پروفیشن ہے یہ ایونٹس بھی ہیں مزاق کے ہاں ایونٹ بھی ہیں یہ فرسٹ اپریل کو یہ مناتے ہیں یہ ہمارا ایک طرح طریقہ نہیں ہے غیروں کا طریقہ ہے وہاں سے چل کر ہمارے معاشرے میں داخل ہوا اور یہ سرسر اس میں لوگ اتنا جھوڑ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اس کے اندر اور لوگوں کو ٹائم دے دیتے ہیں وہ آتا ہے پھر پھر پتا چلتا فون کر دیتے ہیں اپریل فول منایا ہم نے آپ کے ساتھ چیزیں بہتے خوف زدہ کر دیتے ہیں ڈارا دیتے ہیں خبریں دے دیتے ہیں ہارڈ اٹیک ہو جاتے ہیں یہ کیا جواب دیں گے مرنے کے بعد اس لئے یہ تو بہتی مضموم اور بہتی قابل گریفت مزاہ کرتے ہیں اس میں اور اس میں تو بہت سارے گناہوں کا ابتلاہ ہے حقوق العباد کے معاملات اس میں حقوق العباد اور مرد اور عورتوں کے مسائل یہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس آفت سے بھی محفوظ فرمائیں عربی کے صدقے میں ایک شیر ہے بہت پیارا مجھے ایسی یاد آگیا غم کی آپ بات فرما رہے تھے نا تو کسی نے کہا ہے کہ غم ہے گزرشتنی خوشی بھی گزرشتنی یعنی غم بھی چلا جائے گا اور خوشی بھی چلی جائے گی دونوں جانے والی چیزیں ہیں کر غم کو اختیار جو گزرے تو غم نہ ہو تو غم کو اختیار کر لو کہ اس کے جانے کے بعد پھر غم نہیں آئے گا پھر اس کے بعد خوشی ہی آئے گی غم کے جانے سے بھی خوشی ہوتی ہے تو واقعی یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو سنجیدہ رکھے گا اور جو ناجائز مزاق ہیں مسخری ہیں خوش طبعی رکھیں ایک اچھا ماحول لگیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صحب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں درد ہوا اور وہ خجوریں کھا رہے تھے بہت خوبصورت واقع ہے خجوریں کھا رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی آنکھ میں درد ہے آپ خجوریں کھا رہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری میں خجور جو کھا رہا ہوں وہ مطلب دوسری دار سے کھا رہا ہوں کیا کہا صحیح آپ کی آنکھ میں درد ہے اور آپ خجور کھا رہے تھے کہا میں خجود دوسری دار سے کہا رہا ہوں جس طرح درد ہے یہ ہو ستا ہے اس سے مولا جس طرح درد ہے وہاں سے نہیں کہا رہا ہوں دوسری طرح سے کھا رہا ہوں یہ سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسکرائے راوی یہاں تک کہتے ہیں کہ اس قدر مسکرائے کہ آپ کے پچھلے داعت مبارک بھی ظاہر ہو گئے اتنا مسکرانہ یہ کیا یہ بھی ایک واقعہ جائز خوش تھا بھئی اچھا اس سے تو مجھے لگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح صحابہ اکرام علیہ وردوان اپنایت کا ماحول تھا یعنی ایسا مطلب کہ حیبت اور روب کا ماحول لکھنا کہ لوگ آپ کے قریبی نہ یہ نہیں یعنی بادشاہت کا جو کونسپٹ ہے اس سے بالکل برعکس بادشاہت کا جو کونسپٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو درباری ہوتے ہیں وہ بس ہاتھ باندھ کر اور بالکل خوف کے عالم میں کھڑے ہوتے ہیں عدب تو یہاں بھی تھا بلکہ ایسا تھا کہ اس عدب جیسا عدب بھی کسی نے کیا کیا ہوگا لیکن یہ ان واقعات سے پتا چلتا ہے کہ کس قدر آپس میں محبت پیار اور الفت کا محول تھا اور پھر یہ بھی ہوتا ہے سب کہ اگر کوئی بالکل سنجیدہ اور اس طرح کا وہ رہنا تو لوگ اپنی بات بھی اس سے شیر نہیں کرتے جیسے صاحب منصب شخص ہے تو اسے چاہیے کہ اتنا نرم ہو اور اس کے اندر اتنا یعنی ایک تلطف ہو کہ اگر کوئی ماتحت اس سے کوئی بات اپنی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکے اور اگر بالکل مو چڑا اور بالکل سنجیدہ آدمی ہوتا ہے تو اس سے پھر کوئی جا کر نہ مشورہ کرتا ہے نہ کوئی اپنی بات شیر کر سکتا ہے تو اس طرح سے وہ لوگوں میں بھی اکیلا رہ جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بس اپنے دین دین امتین کا جو ایک انداز ہے کہ مسلمان ایک ترقی کرے مسلمان ترقی کرے اور اپنے آپ کو ان معاملات میں مصروف نہ کرے جس معاملات میں پڑھ کر وہ کوئی کارہائے نمائے انجام نہ دے ہمارا مقصد جو ہے زندگی میں دنیا میں ہم آئیں اللہ کی عبادت کرنا اور تبلیغ دین کرنا نیکی کی دعوت قام کرنا ہم ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجے گئے ہیں ہم ایسے ہی مطلب ہسی مزا کرنے کے لئے اور غفلت کے ساتھ رہنے کے لئے ہمارا مطلب پرپس یہ نہیں ہے ہم بہت امپورٹنٹ ہیں ہم اپنی اہمیت کو جانے ہیں ہم ایسے نہیں کہ ہم اپنے وقت کو اس طرح مطلب کو الٹے سیدھے کاموں کے ادھر ضائع کریں اور تباہ ہو بار بات کر دیں اب کسی نے کسی اچھے اور مطلب کے پر اثر کام میں مصروف رہے ہیں مطالعے میں مصروف رہیے اور اچھی گیدرین رکھئے جو میں بھی مانتا ہوں لوگ دوستوں میں رہنے کو ہی مطلب ایک ترجیح دیتے ہیں دو چاہ دوست ہوتے ہیں اچھے تعلیمی یافتہ دینی علم سے آ راستہ ہمیں خدا والے دوست رکھیں اور ان کے ساتھ رہیے کہ اگر کبھی خوش طبعی ہو جائے تو وہ خوش طبعی بھی دیل آزار نہ ہو بلکہ جو آپ نے فرمایا جس طرح کے ماحول کا کہ دینی ماحول ہو اچھا سلجا ہوا اہل علم ہو تو اہل علم کے بھی لطائف ہم نے دیکھے ہیں اہل علم کی صحبت میں کبھی بیٹھنا ملتا ہے تو وہ بھی بالوقات تفنن ہوتا ہے ان کی طبعیت میں سب تک یہ ہے کہ دوستوں میں بندہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اتنا سنجیدہ ہو خاموش اور دوسرے دوست مزاق کر رہے اور وہ خاموش بیٹھا ہو تو دوسرے دوست یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو کیا ساتھ رکھنا ہے اس کو سائیڈ پر کرو تو اتنا سنجیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے پس یہ سوال سنجیدہ کیسے ہو وہ کہہ رہے ہیں سائیڈ کو تو سائیڈ میں ہو جاؤ آپ کو کیا ضرورت ہے کنبل بننے کی ان کو ایسی دوستوں کی صحبت میں بیٹھتے کیوں ہیں جو اس طرح کی مزاق مسخری والے ہوں آپ سنجیدہ لوگوں کی صحبت میں کیوں نہیں بیٹھتے وہ کہہ رہا سائیڈ ہو جاؤ تو اس کے کہنے کا بھی کیوں انتظار کر رہے ہیں اب سائیڈ ہو جائیے کیا دنیا میں ایسے دوست آپ کو نہیں ملیں گے جو خوف خدا والے ہوں سنجیدہ ہوں نیک ہوں متقی ہوں متقی لوگوں کی دوستی اختیار کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے دوست دوست کے دین پہ ہے دیکھو تم کس سے دوستی کر رہے ہو دوستی کرنا یہ کوئی مطلب کہ یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے اب ہمارے برد اخری ٹائم نہیں ہے کیا پتا کہ یہ آج آخری سلسلہ ہو کچھ نہیں کہہ سکتا اگر کل مغرب کے فوراً باد اعلان ہو گیا چاند ہو گیا سلسلہ تو کھر انشاءاللہ ہوگا لیکن نویت کیا ہوگی ہم نہیں جانتے تو یہ بھی جو ٹاپک رکھا کیا عید کے موقع پر لوگ اس طرح کے دوستیاں مزاق مسخریاں کرتے ہیں تو اس لئے یہ ایک موضوع رکھنے کی حجت پیش آئی کہ جو بھی ہے آپ اپنے خوش طبعی اور چہرے پر مسکرہات کا ہونا یہ سب اپنی جگہ پر ہے لیکن مزاق مسخری اور مزا میں حد سے تجابوس کرنا جس میں دیلازاریاں اور تکلیفیں جھوٹ اور مطلب کہ بہت سارے اس طرح کی خرابات پڑھنے پڑھانے کا بھی تو بہت رواج ہے یہ بھی پورا ایک چپٹر ہے لطیفے میسیجز کے اندر لطیفے حسانہ جی ہوئی لوگوں کو حسانہ پڑھے گا تو وہ ہسے گا لوگوں کو حسانے میں لوگوں نے یہ کرے کہ لوگوں کو حسانے سے ان کے غم دور ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ دل مردہ والی آپ نے جی روایت پڑھی زیادہ حسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے ابھی سنجیدہ رہے مگر خوشک نہ رہے بس اتنا ضرورت کروں گا بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب مجھے نیک مجھے نیک مجھے نیک فکر